بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم حضرگان محترم اور عزیز دوستو اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی اور اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا اللہ نے پیدا فرمایا ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ علیم ہے اور اللہ کا علم پوری کائنات کو محیط ہے ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہم لوگوں کا علم کو کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کشتی میں سفر کیا جا رہا تھا اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضیر دونوں سفر کر رہے تھے درمیان دریا ایک پرندہ آ کر کے کشتی کے کنارے تختے پر بیٹھا اور اس نے دریا میں سے پانی پیا اور اس کے بعد بڑ گیا تو حضرت خضیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہم انسانوں کا علم و ایسا ہے جیسے اس دریا کے مقابلے میں پرندے نے اپنی چونچ سے دریا سے پانی حاصل کیا ہے چند کترے پانی پوری دریا کے مقابلے میں یہ چند کترے پانی کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے اسی طرح حضرت خضیر نے حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو صاحبِ کتاب نبی ہو اللہ نے توریت عطا کی ہے لیکن تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے اور مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے یہ دونوں علم ملا کر کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنا پرندے نے اس دریا سے پانی حاصل کیا ہے اور یہ تیشدہ بات ہے کہ ہر زمانے میں اللہ انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ السلام کو سب سے زیادہ علم عطا کرتا تاکہ دنیا کے کسی شخصوں کو ان کی اتباع اور پیروی کرنے میں آر نہ ہو کہ میں تو زیادہ پڑھا ہوا ہوں میرے پاس زیادہ علم ہے ان کے پاس علم و کم ہے میں کیسے ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں ان کی اتباع اور پیروی کیسے کروں آدمی کو ایک جیجک ہوتی ہے اور بسا اوقات یہی چیز کسی چیز کو ماننے میں رکاوٹ بنتی اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ کمال اطا کیا تھا کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ کالے رنگ کے ہو کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہاتھ پیر یا جسمانی طور پر معذور ہو کسی نبی کے بارے میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں سنی ہوگی جو ان کی شخصیت کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر گئے تاکہ کسی وجی اور کسی خوبصورت آدمی کو بھی ان کے پیچھے چلنے میں آر محسوس نہ ہو سب سے زیادہ دانشمند اکل مند بنایا تاکہ کسی اکل مند شخصوں کو سمجھدار شخصوں کو ان کی اتباع کرنے میں کوئی آر نہ ہو ورنہ لوگ کہیں گے میں تو سمجھتا ہوں ان کو کیا سمجھتا ہے تو ظاہری اور باطنی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ نائق اور فائق ہوتا ہے لیکن حضرت خضر نے یہ پیغام دیا تھا اور اس لیے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہت اچھا واس فرمایا مجلس میں سے کسی شخص نے تعریف کی کسی شخص نے تعریف کی اور یہ پوچھا کہ آپ سے زیادہ بھی صاحب علم کوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ دیا کہ نہیں سب سے زیادہ علم مجھے میرے پاس ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور اس وحی کا ایک جملہ تھا جسے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اس جملے کو بیان کیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی تو یہ کہا بلا عبدنا خزر کیوں نہیں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے خزر حضرت موسیٰ کو تنبو ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا اور حضرت خزر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اللہ پاک نے حضرت خزر تک پہنچا دیا اب جب حضرت خزر تک پہنچا دیا تو یہ پہلا سفر تھا حضرت موسیٰ نے گزارش کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع عطا کریں مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع عطا کریں اسی سے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ کسی صاحب نسبت صاحب معرفت اللہ کی ولایت رکھنے والے شخص کے ساتھ رہنا نبیوں کا طریقہ ہے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور جنہیں اللہ نے نبوت کا مقام عطا کیا جنہیں اللہ نے توریت جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی اور جنہیں اللہ تعالی نے ایک بڑی امت کا نبی اور رسول بنایا وہ حضرت خزر کے ساتھ رہنے کی گزارش کرتے ہیں کہ مجھے اپنی خدمت میں اپنے ساتھ کچھ وقت رہنے کا موقع عطا کریں تو کسی بزرگ کی ساتھ رہنا معیت میں رہنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے حضرت خزر نے ایک شرط رکھی تھی میرے ساتھ رہو گے کچھ کہنا نہیں کسی بات پر نقد مت کرنا جیسے بعد لوگوں کی عادت ہوتی تنقید کرنے کی ایسا کیوں کیے یہ کیوں کیے ایسا کیوں ہوا انہوں نے پہلی شرط رکھی میرے ساتھ رہو گے خاموش رہنا حضرت موسیٰ نے منظور کر لیا سفر ہوا کشتی میں بیٹھے اسی کشتی کا یہ واقعہ ہے پرندے نے آ کر پانی کی پیا تو وہ بات جو حضرت موسیٰ نے بھرے مجمع میں واز کے بعد کہی تھی کہ سب سے زیادہ صاحب علم میں ہوں اس پر انہوں نے تنبیہ کی کہ موسیٰ تیرا علم اور میرا علم ملا کر کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا اس پرندے نے دریا سے پانی حاصل کیا ہے اب ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ کو تو جو آدمی جتنا زیادہ صاحب علم ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اتنی جلدی اشارے اور کنائے کی بات سمجھتا ہے حضرت موسیٰ کے لیے یہ پہلا ڈوز تھا اور یہی سے حضرت موسیٰ کو احساس ہو گیا کہ اپنی کیا حیثیت ہے اب چلتے رہے کشتی نے دریا پار کیا جو ہی دریا سے اترے حضرت خزر نے کشتی کو نقصان پہنچایا حضرت موسیٰ کہنے لگے عجیب آدمی ہو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا دریا پار کروایا ہم سے اجرت بھی نہیں لی کرایا بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کر دیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنا تو خاموش رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھ سے سہو ہو گیا سہو ہو گیا اب نہیں کہوں بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا مانگا بستی والوں سے کھانا مانگا بستی اُس زمانے میں مسافروں کے لیے راستے میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا بستی میں جاتے تھے لوگوں سے گزارش کرتے تھے لوگ اپنے یہاں سلاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے مہمانی بھی کرتے تھے بستی میں جا کر کے کھانا مانگا بستی کے لوگ عجیب تھے کہنے لگے کہ چلو رستہ لو کھانا بھی نہیں ہے ٹھکانا بھی نہیں اب ظاہر بات ہے کہ اب مسافر آدمی ہے کھانا کہیں ملتا نہیں ہے بستی والوں سے مانگا بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا تھوڑا سا آگے بڑھے ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خزیر آگے بڑھ کر کے ہاتھ لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دی یہ ان کی کرامت تھی دیوار ٹھیک ہو گئے حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ دیوار گر رہی تھی آپ کو ٹھیک ہی کرنا تھا تو کم سے کم کوئی عجرت لے لیتے کچھ کھانے کا انتظام تو ہو جاتا حضرت خزیر نے کہا کہ دیکھو تم دوسری مرتبہ بولے دوسری مرتبہ بولے اب ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ کو پھر تنبو ہو گیا خاموش ہو گئے کہنے لگے کہ اب نہیں بولوں گا پہلی مرتبہ بھول کر کے بولا دوسری مرتبہ ضرورت کے لیے بولا اب بستی سے نکل رہے تھے بچے کھیل رہے تھے حضرت خزیر نے ایک بچے کا سر پکڑ کر کے کچھ جھٹکا دیا بچے کا انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ سے برداشت اور چھپ بھی نہیں رہ سکتے تھے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور یہ چیز قتلِ عمد ہے گناہِ کبیرہ ہے اور اللہ کا کوئی بھی نبی کسی نافرمانی کو دیکھ کر کے چھپ نہیں رہ سکتا حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے تو کہنے لگے کہ بس اب تمہارا ہمارا تعلق ختم اور پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جس کشتی پر ہم نے سفر کیا تھا یہ کشتی آگے جا رہی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی اچھی کشتیاں چھین رہا تھا تو میں نے کشتی کا نقصان کیا تھوڑا سا تاکہ عائبدار ہو جائے تو وہ بادشاہ کشتی نہ چھینے یہ مزدور لوگ ہیں لوگوں سے جو ہے کرایہ لے کر کے گزر بسر کرتے ہیں کشتی چھین جاتی تو بھوکے رہتے ہیں اب ظاہر بات ہے یہ بات حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھی لیکن حضرت خضیر کو معلوم تھی دیوار گر رہی تھی دیوار کو ٹھیک کیا اس لئے میں نے ٹھیک کی تھی کہ وہ دیوار یتیم بچوں کی ملکیت ہے اس کے نیچے ان یتیم بچوں کے باپ نے ان کے لئے مال رکھا یہ بستی کے لوگ اتنے دنی اور اتنے ہلکی فطرت کے ہیں کہ جو مسافر کو کھانا نہیں دیتے مسافر کو کھانا نہیں دیتے وہ ان کا مال لوٹ لیتے اس لئے میں نے دیوار ٹھیک کی تھی اور یہ بچے کو میں نے اس لئے قتل کر دیا کہ یہ بچہ اپنے نماباب کے لئے کفر اور شرک پر لے جانے کا ذریعہ بنتا اور اس کے بعد سلام ہو گیا تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ حضرت موسیٰ کا جو علاج ہونا تھا وہ حضرت خضیر نے علاج کر دیا کسی اللہ والے کی خدمت میں آدمی اسی لئے رہتا ہے کہ اس کے اندر جو باطنی عیوب ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے اس اللہ والے کی معرفت مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحبِ قلم صاحبِ علمات بھی گزریں ایک قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے تفسیرِ ماجیدی حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچیں اور کہا کہ مجھے آپ اپنا مرید کر لیں مرید بنا لیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں حضرت مولانا عبد الماجید دریابادی نے کہا کہ آپ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مجنی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں ان سے بیعت ہو جائیں مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں پہلے ان کے ہی پاس گیا تھا میں ان کے ہی پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجائے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجلس میں بیٹھ جائیے آپ اچھی طرح غور و فکر کر لیں بیعت بات میں کریں حضرت مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو صاحب علم اور صاحب قلم سمجھتے تھے اور تھے بھی لیکن بات یہ تھی کہ ہونا الگ چیز ہے اور آدمی میں اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ نہیں بس میں تو اب کچھ ایسی باتیں تھی حضرت مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ کی دل میں جو اعتراضات تھے تصوف و سلوک کے متعلق اور دین کے کچھ باتوں کے متعلق اور بزرگوں کی خدمت میں رہ کر کے وقت گزارنے کے تعلق سے حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو مجلس میں شرکت کی اجازت دے دی بیعت نہیں فرمایا اور اس کے بعد جب انہوں نے تقریر کی حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تقریر ختم ہو گئی تو حضرت مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں بیسیوں اعتراضات تھے اور ایک اعتراض بھی میں زبان پر نہیں لایا لیکن میرے تمام اعتراضات کے جوابات حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں دے دی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہوں صاحب قلم سمجھتا ہوں میرے اعتراض کا جواب لوگوں کے پاس نہیں ہے ایسا میں سمجھتا تھا لیکن مختصر سی ایک مجلس میں میرے تمام اعتراضات کے جواب حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دے دی اس سے انہیں احساس ہو گیا کہ علم کس کو کہتے ہیں اور اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے دلوں میں بات القا کرتے ہیں بات ڈالتے ہیں اور اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو اللہ کے ولی صاحب نسبت صاحب معرفت لوگ ہوتے ہیں ان کو کشپ ہوتا ہے آنے والے شخص کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے اس کے دل میں کیا بات ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کے عامال کے بارے میں بھی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چوری کرتا ہے زینہ کرتا ہے جھوہ کھیلتا ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرتا ہے کیا اس کے اندر برائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس کا کشپ آتا کر دیتے اور اس چیز کا ان کو اعتراف نہیں تھا کشپ کو نہیں مانتے تھے اور یہ بزرگوں کی کرامات میں سے ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ موجزات عطا کرتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کو اللہ پاک کرامات عطا کرتے ہیں یعنی جو چیز ہمارے لئے ناممکن ہے ان کے لئے ممکن ہوتی ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی خدمت میں آ کر کے حضرت مولانا عبد الماجید دریابادی رحمت اللہ علی کو یہ احساس ہوا کہ ہاں علم کس کو کہتے کہنے لگے حضرت مجھے بیعت کر لیں بولے ابھی اور سوچ لو کہنے لگے اب مجھے سوچنا نہیں ہے اب بیعت کر لو تو پھر انہوں نے بیعت کیا تو یہ کہہ دیا کہ یہاں رہو گے تو یہاں رہنے کی یہ شرائط ہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو شرائط یہ ہیں اس پر عمل کرو گے تو رہنا نئی عمل ہو سکے گا تو تشریف لے جاؤ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ تھے عزیز الحسن مجذوب انگریزوں کے زمانے میں الاباد ہائی کورٹ کے جج تھے وہ ایک دن کے لئے ہفتے میں آتے تھے اور پھر جب ریٹائر ہو گئے تو آ کر کے مستقل انہوں نے رہنا شروع کیا ان کی کسی بات سے حضرت نے ناراض ہو کر کے ان کو خانکہ سے نکال دیا اور مریدین سے کہا کہ ان کا سامان اٹھا کر کے باہر کر دو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے معمولی آدمی نہیں تھے انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے جب ان کو باہر کیا تو باہر ظاہر بات ہے وہ گئے نہیں باہر ہی انہوں نے اپنا بستر لگایا اور باہر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اندر ان کی حکومت ہے اور باہر میری حکومت ہے وہ مجھے اندر سے نکال سکتے تھے لیکن یہاں سے نہیں اٹھا سکتے اب ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی بیزتی کی بات ہے لیکن اللہ والوں کی طرف سے اس قسموں کے حالات جو ہوتے ہیں آدمی کا علاج ہوتا ہے ہر جانے والے کے ہاتھ سے وہ ایک شیر لکھ کر کے اندر بھیج دیتے تھے شائر تھے بہت اچھے وہ پہنچتا تھا حضرت دیکھتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے اس کے بعد جب ایک شیر انہوں نے لکھ کر کے بھیجا تو حضرت خود باہر گئے مولا شریف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر کے اندر آئے اور یہ فرمایا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے آج اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوتا تو میں تمہارے اس شیر کے اوپر ایک لاکھ روپیہ تم کو انعام کے طور پر دیتا ہوں ظاہر بات ہے وہ زمانہ اُس زمانے میں ایک لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم تھی تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا نبیوں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ظاہری علم عطا کیا تھا علم شریعت آقام الہیہ کا علم عطا کیا تھا اور حضرت خزر کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا ایک علم وہ ہوتا ہے جو حاصل کرنے سے ملتا ہے پڑھنے سے ملتا ہے اور محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دیتا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اللہ نے علم دیا تھا اور پوری کائنات میں تمام انسانوں سے زیادہ آپ کو علم عطا کیا تھا آپ فرماتے اُتی تو علم الاولین والآخرین اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے پوری دنیا انسانیت کو اللہ نے جتنا علم و عطا کیا اس سے زیادہ علم و حضور کو عطا کیا تھا اور ایک دن تو دور کی بات ہے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے آقا نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی یہ علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو عطا کرتے تو حضرت خضر کو اللہ نے علم لدنی دیا تھا اور حضرت موسیٰ کے پاس علم شریعت تھا علم شریعت کی حیثیت علم لدنی سے بڑھی ہوتی ہے لیکن حضرت موسیٰ کے اس ایک جملے کا اللہ پاک نے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ابجکشن دیا تھا کہ کہا کہ بھلا عبد و نا خضر ہمارا بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو حضرت موسیٰ نے ان کی معیت اختیار کی تھی تو علم انسانی ضرورت ہے اور علم کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے اسی لئے قرآن کریم کی سب سے پہلی وہی جو ہمارے آقا پر نازل ہوئی اقرام پڑھئے پڑھنے کا حکم آیا کہ پڑھئے اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے آج مدارس دینیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان تیار کرنا ہے سماج کو معاشرے کو خاندان کو ایک اچھا انسان دینا ہے مدارس کی تعلیم کا مقصد روزگار نہیں ہے اور ہمارے علماء کہتے ہیں اور آج کے ماہرین تعلیم بھی کہتے ہیں کہ آسری تعلیم کا مقصد اگرچہ روزگار ہے لیکن آسری تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی روزگار اپنی منزل نہیں بنانا چاہیے آسری تعلیم کا مقصد روزگار ہے اور مدرسوں کی تعلیم کا مقصد روزگار نہیں ہے دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے حکومتیں ہمارے روزگار کو لے کر کے فکر مند ہے اس لئے مدرسوں میں کہتے ہیں سائن سے بھی پڑھاؤ جغرافیہ بھی پڑھاؤ اور حساب بھی پڑھاؤ اور یہ بھی پڑھاؤ اور یہ بھی ظاہر بات ہے مدرسوں کا مقصد فوت ہو جائے گا ہم تو مدرسوں میں جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کو اچھا فرد ملے روزی تو اللہ دیتے ہیں سب کا نصیب اور مقدر تیہے اور اصری تعلیم گاہوں کا مقصد جو ہے روزگار ہے یہی وجہ ہے کہ اصری تعلیم گاہوں میں مورل ایڈوکیشن اخلاقی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بارمی کا اقزام ختم ہوا اقزام ختم ہونے کے بعد بچوں نے جو حرکت کی ہے وہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے انہوں نے اصادزہ کو گالیاں دی اسکولوں کا نقصان کیا لڑکیوں کے ساتھ زبردستی چھیڑ چھاڑ کی اور جو کچھ ہوا میں کہنا نہیں چاہتا یہ چند جملوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اصری تعلیم گاہوں میں جب صرف روزگار کو ہی منزل سمجھ لیا گیا اور روزگار کو ہی مقصد سمجھ لیا گیا تو ظاہر بات ہے پھر جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو اصری تعلیم گاہوں کو بھی ہم مورل ایڈوکیشن اخلاقی تعلیم سے وابستہ کریں جوڑے ورنہ سماج پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا اللہ کا بہت بڑا حسان ہے ہمارے شہر پر کہ ہمارے شہر کی جو اسکولیں ہیں ان اسکولوں میں اس بات کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں احتمام کیا جاتا ہے تمام اسکولوں میں چاہے وہ لڑکوں کے لیے ہوں چاہے لڑکیوں کے لیے ہوں ان تمام اسکولوں میں دینی تعلیم کا اخلاقی تعلیم کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں احتمام کیا جاتا ہے مالے گاؤں کے اور مالے گاؤں کے لوگ اتنے بیدار ہیں کہ اگر ہماری اسکولوں میں ہائی اسکولوں میں کلچر پروگرام کے نام سے ڈرامے کے عنوان سے اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو لوگ خاموش نہیں رہتے اور اسکول کے لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں اسکول کے لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی یعنی اگر کوئی عورت اپنی ضرورت کے لیے ناچے تو لوگ کہتے ہیں یہ مجرہ ہے لیکن قوم کی بچیاں عزتدار گھرانوں کی لڑکیاں اسکول کے پروگرام میں اسٹیک پر ناچتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کلچر پروگرام سمجھ رہے ہو آپ ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہمارے شہر کے لوگ الحمدللہ اس بات کو برداشتے نہیں کرتے اور جن اسکولوں میں اس طرح ہوتا ہے باقاعدہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے ذمہ داروں سے منیجمنٹ سے جا کر کے ملاقات کی جاتی ہے اور اللہ کا احسان ہے ہمارے شہر کے اسکولوں کے ذمہ داران اس بات کو مان کر کے اس پر عمل بھی کرتے قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہمارے شہر کے تمام اسکولیں کوشش کر رہی ہیں بارویں کا اگزام ہو گیا دسویں کا بھی اگزام ہو جائے گا اور آج تعلیم کو روزگار سمجھ لیا گیا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں آج پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے موجودہ سرکار نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ہر سال دو کروڑ لوگوں کو دو کروڑ تعلیم یافتہ لوگوں کو روزگار دیں گے آج چار سال کا عرصہ گزر گیا یہ ایک کروڑ کا بھی فیگر کراس نہیں کر پائے جو ماضی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے ظاہر باتیں جو نئے پڑھ کر کے آئیں گے تو ان کو کہاں سے روزگار ملے گا اس لیے تعلیم کو صرف روزگار کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن کا اتنا احتمام کرنا چاہیے کہ یہ بچہ قوم اور سماج کے لیے ایک اچھا شخص بن سکے ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے اور جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں پنچ حضرات ان کا تفسرہ یہ ہے کہ ناواقف اور جاہل کو سمجھانا آسان ہے وہ مات مان لیتا ہے پڑھے لکھے کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پڑھے لکھوں کو سمجھانا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اثری تعلیم گاہوں میں اس بات کی کمی ہے پھر بھی ہمارے شہر کی ہائی سکولوں میں اسکولوں میں جو آج موجودہ صورتحال ہے وہ اوروں کے مقابلے میں قابل تعریف ہے ہم تمام منیجمنٹ کو تمام اسکولوں کے ذمہ داروں کو اس بات پر مبارک بات دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اب یہ وقت پورا ہو رہا ہے بچے دسویں کا بارویں کا اقزام دے کر کے دسویں کا اقزام دے کر کے فارغ ہوں گے یہ چھٹیوں کا جو زمانہ ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے سمر کلاس جو ہوتی ہے ہمارے شہر میں الحمدللہ کچھ علماء ہیں جمعیت سے وابستہ جو اپنے طور پر یہ کام کرتے ہیں اسکول سے فارغ ہو کر کے چھٹیوں کے زمانے میں بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا احتمال ایک مسلمان بچے کو یہ بتایا جائے کہ تو مسلمان ہے تیری ذمہ داری کیا ہے عبادات کی لائن سے نماز روزہ زکاة حج کے بنیادی موٹے موٹے مسائل بتانا وضو کا طریقہ وضو کے فرائض غسل کا طریقہ غسل کے فرائض نماز ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناتے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے خاندان کے بڑوں کے ساتھ سماج اور محلے کے ذمہ داروں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا نصاب بھی بنا ہوئے لڑکیوں کے تعلق سے کلاس ہوتی ہے جس میں خاص طور پر پاکی نہ پاکی کے مسائل بتائی جاتے ہیں ان لڑکیوں کو جو بڑی کلاس کی بچیاں ہیں دسمیہ اور باروی کی ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کل تمہارا نکاح شادی ہونے والی ہے تو شوہر کے ساتھ اور شوہر کے گھر میں ان کے بڑوں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے امور خانہ داری کہ وہاں جانے کے بعد جو کام آج تک ماں باپ کے گھر تم نے نہیں کیا تم کو وہاں پر کرنا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ اس طرح کا احتمام ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کچھٹیوں کا یہ وقت ضائع نہ ہونے دیں دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تین گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے آپ ان کو ان کلاسوں میں بھیجے یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ سے نہیں پوری ہو سکی آج سماج کے لوگ ہمارے شہر کے علماء اور خواتین جو علماء تھے وہ اس بات کا احتمام کر رہے تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کی چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں اور ان کو ان کلاسوں میں احتمام کے ساتھ بھیجے ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک تمام مسجد کے ائمہ کرام کا ایک پروگرام رکھیں گے اور وہ تربیتی پروگرام رہے گا کچھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کچھ ائمہ کرام ہیں جن کی تربیت ضروری ہے وہ ہمارے امام ہیں اور جب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو نماز سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے اور امام پوری مسجد کے لوگوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے حضور نے فرمایا امام سب کی نمازوں کا ذمہ دار ہے اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہے تو کسی کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی اور امام کی نماز نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی تو اس بات کو محسوس کیا جمعیت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم رمضان سے پہلے تمام ائمہ کرام کا ایک تربیتی پروگرام رکھیں گے جن میں ان کو نماز کے مسائل امامت کے مسائل تراوی کے مسائل یہ ساری چیزیں انہیں بتائیں گے سنت اور شریعت کے مطابق نماز کیس طرح پڑھی جاتی ہے اس بات کا ان کو تربیت میں اس بات کا انہیں علم دینے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ایک پروگرام یہ بھی ذہن میں ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکوں کا اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کا بھی پروگرام رکھا جائے شادی سے پہلے انہیں یہ بتایا جائے کہ شادی کر لینے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی بیوی کا تم پر کیا حق ہوگا اور بیویوں کو یہ بتایا جائے لڑکیوں کو یہ بتایا جائے کہ بیوی بننے کے بعد تمہاری کیا شریع ذمہ داری ہوگی شوہروں کے ساتھ اسی طرح ساس سسر کے ساتھ اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ تمہیں کس طرح رہنا ہے آج اس بات کی ضرورت اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت سارے پنچ حضرات جب آتے ہیں مسائل لے کر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے اور یہ معمولی باتیں وہ ہیں جس کو سمجھانا بتانا ماباپ کی ذمہ داری تھی لیکن نہ لڑکے کو بتایا گیا نہ لڑکی کو بتایا گیا اور معمولی پھر جو ہے اس دیواجی زندگی میں درار پیدا ہوئی اور طلاق تک نوبت پہنچی اس بات کا احتمام کرنا ضروری ہے تو خاص طور پر ہم اسکولوں کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان اسادزے کرام کو جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی بچوں سے فہمائش کرے کہ چھٹیوں کے دینوں میں اس طرح کی جو سمر کلاس چلتی ہے تربیتی کلاسے چلتی ہے اس میں شرکت کرے سرپرستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے اولاد آپ کا مستقبل ہے دنیا میں بھی آپ کی عزت و نیک نامی اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ یہ اولاد بن سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اولاد ماباپ کی کمائی ہے ہماری یہ کمائی کیسے محفوظ رہے یہ ضائع اور برباد نہ ہو اس کی فکر کرنا ماباپ کی ذمہ داری ہے اس لئے چھٹیوں کا یہ وقت ضائع نہ ہو یہ مہینہ دیڑ مہینہ جو چھٹیوں کا ہے دینی لائن سے استعمال ہو جائے اور ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے ہمارے بچوں کو ایک مسلمان ہونے کے ناتے دین کا بنیادی علم مل جائے ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائے اور انہیں اخلاقی تعلیم مل جائے اس بات کے لئے تمام سرپرستوں کو فکر مند ہونا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھیں وہ سنت پڑھیں اللہ الرحمن الرحیم